بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک صالح اور نیک شخص شکار کھیلنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سامپ کو دیکھا کہ وہ نہایت خوف کی حالت میں ہے اس سامپ نے اسے کہا کہ اے شخص مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے خداون کریم تجھے پناہ دے گا اس شخص نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے لیکن سامپ نے اسے کہا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لئے اپنا مو کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں اس شخص نے کہا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں سامپ نے اس سے اقرار کیا کہ وہ اس کو اعزا نہ دے گا اس لئے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اس کے لئے اس نے اپنا مو کھول دیا اور وہ اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص آیا حالانکہ اس کے ہاتھ میں تیز تلوار تھی اس نے اس شخص سے سامپ کے بارے میں دریافت کیا اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا سامپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اپنے دشمن کو دیکھے اس شخص نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا ہے اور سامپ کو نکلنے کے لئے بلایا سامپ نے کہا کہ اے شخص اب اپنی جان کے لئے دو موتوں میں سے ایک موت کو اختیار کر یا تو میں تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کروں یا تیرے دل میں سراخ کروں اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ وہ اقرار کہا ہے جو ہمارے تمہارے درمیان تھا یہ سن کر سامپ نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا کیا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نیا اہل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کس چیز نے عبارا اس شخص نے سامپ سے کہا اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑ تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لئے کوئی مقام بنا لوں اس پر سامپ نے کہا کہ اچھا جو تم چاہتے ہو اس کو کر لو چنانچہ اس بیچارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا اے لطیف اپنی پورشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما یا لطیف یا قدیر میں تجھ سے اس قدرت کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرارگاہ کہاں ہے یا حکیم یا علیم یا حیو یا قیوم کیا تو مجھے اس سام سے نہ بچائے گا اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزہ تھے میرے سامنے آئے اور مجھے ایک سبس پتی دے کر فرمایا کہ اس پتی کو کھا جاؤ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اے شخص تم کون ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ جلہ شانوں سے دعا کی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ عزوجل سے فریاد کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو کچھ اس سام نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور درخت توبی سے ایک پتی لوں اور اس پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمانوں میں معروف اور مقری کہا جاتا ہے تم اپنے اوپر نیکی کرنے کو لازم کر لو اس لیے کہ بے شک نیکی برے مواقع سے بچاتی ہے اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے تو اللہ تعالی کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں